اسلام علیہ وقت ایک بہت امپورٹن پوائنٹ پر بات کروں گا جو کہ پاکستان میں ہمارے ایریا میں بہت ہی زیادہ کومن ہے اور ابھی بہت کومن ہے لیکن پاکستان میں بہت زیادہ کومن ہے اور وہ قویشن یہ ہے کہ کیا ہلکے بخار میں بھی ہمیں پیراسٹ ایمول پین اڈال لے لینی چاہیے یا پروفائلیکٹک پروفائلیکٹک مطلب کہ اب بھی اگر آپ کو لگ رہے گی کہ مجھے بخار ہو جائے اور احتیاطاً آپ پیراسٹ ایمول لے لیتے ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے بیسکلی یہ غلط طریقہ کا ہے اس میں ہم فائدہ تو دور کی بات ہے بلکہ ہم اپنا جو نیچرل جو قدرتی طور پر ایک مطافتی نظام ہماری باڈی میں موجود ہے بیکٹیریاز اور وائرسز یا اور بھی جراسیم آپ کے باڈی میں جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک مطافتی نظام ہوتا ہے جو ان بیکٹیریاز وائرسز کو ختم کرتا ہے کل کرتا ہم کو مارتا ہے آپ بیسکلی پیراسٹ ایمول دے کر اور وہ بہت جلدی ہلکا سا بہار آتا ہے یا آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو لگ رہا ہوتا کہ ایسا نہ ہو کہ بہار ہو جائے اور آپ کیا کرتے ہیں آپ پہلے سے ہی میڈیسن لے لیتے ہیں اسے ہم اپنے مطافتی نظام کو جس نے اس جراسیم کے سارے لڑنا ہوتا ہے اس کو بیک کرتے ہیں کمزور کر لیتے ہیں بہار ایک خود کوئی بیماری نہیں ہے بہار ایک سمٹم ہے اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کوئی چیز غلط ہے کوئی جراسیم چلا گیا ہے کوئی وائرس چلا گیا ہے کوئی انفلمیشن ہوئی پڑی ہے اس کے ریزلٹ میں آپ کو بہار ہوتا ہے اور وہ بہار بیسکلی کیوں ہوتا ہے یہاں پر میں اپنی طرح سے وہی بات نہیں کر رہا میرے پاس ریسرچ پیپر ہے میں ریسرچ پیپر سے کہنا بات کروں تو آپ کا مضافتی نظام بیسکلی ٹیمپریچر کو انکریز کرتا ہے بڑھاتا ہے جب اس سے لگتا ہے کہ باڈی میں کچھ گڑ بڑ چل رہی ہے کچھ باہر سے جراسیم میری باڈی کے اندر آگئے ہیں تو آپ کا مضافتی نظام ٹیمپریچر کو آپ کے ٹیمپریچر کو بڑھا دیتا ہے کیوں بڑھا دیتا ہے پہلی پوائنٹ جو اس ریسرچ پیپر میں دیکھی ہے میوزیلینڈ کا یہ ریسرچ پیپر ہے تو ڈاکٹر نے کہا پہلا اس لئے بڑھا دیتا ہے کیونکہ جب ٹیمپریچر تھوڑا سے زیادہ ہوتا ہے تو انٹی بوڈیز زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے انٹی بوڈیز کی اب انٹی بوڈیز آپ کو پتہ کیا ہوتی ہے انٹی بوڈیز جو جراسیم بائٹ سے جاتے ہیں ان کو مارنے کے لئے ہمارا جو مدافتی نظام جو پروٹینز بناتا ہے اس کو انٹی بوڈیز کہتے ہیں اور ہائے ٹیمپریچر پہ وہ زیادہ بڑھتی ہے اس لئے ہمارا مدافتی نظام ٹیمپریچر سوڑا سے زیادہ کر دیتا ہے نائنٹی نائن تاک یہ نائنٹی ہنڈر تاک تقریب کر دیتا ہے اس کا مطلب ہمارے مدافتی نظام نے کیا کیا تاکہ تمپریچری کو زیادہ کیا ہے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اور ہم نے کیا کیا کہ تمپریچر ابھی بڑا بھی نہیں ہے ہم نے پہلے سے ہی وہ ٹیمپریچر کھا لیا اچھا ویڈیو کو کمپلیٹ سنیں گا کیونکہ آدھا جو علم ہے وہ تھوڑا سے زیادہ خطرناب ہو سکتا ہے دوسرا دوسرا پیپر لیتا ہے فیور بوڈی کیوں کر دیتی ہے اپنے آپ کو وہ اس لئے کرتی ہے کہ نیوٹروفیل اور میکروفیجز کو اس جگہ پر لے کر جائے جا سکے جہاں پر انفیکشن ہے یعنی کہ نیوٹروفیل اور میکروفیجز کی پروڈکشن زیادہ کرتی ہے نیوٹروفیل اور میکروفیجز کی ہیں یہ وہ سیل ہیں یہ ہماری بوڈی کے اندر ہی ہمارے مدافتی نظام کا حصہ ہیں جنہوں نے بیکٹیریا اور وائرسز کو کھانا ہو جب وہ دیکھتے ہیں یہ باہر سے کوئی پارٹیکل آگیا میرے جسم کو نقصان پہنچا ہو سکتا ہے تو وہ اس کو ایٹ اپ کر دیتے ہیں تو ان کی پروڈکشن ان کی پیداوار بڑھ جاتی ہے اس میں فیور میں اس لئے باڈی آپ کا تیمیلیٹر تھوڑا سا زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیوٹروفیل اور زیادہ سے زیادہ میکروفیجز پیدا کیا جاتے ہیں انکریز پروڈکشن آف سائٹوکائن اب سائٹوکائن کی پروڈکشن بھی فیور میں زیادہ ہوتی ہے اس لئے یہ باڈی آپ کا فیور تھوڑا سا زیادہ کر دیتی ہے آپ سائٹوکائن کیا ہوتے ہیں میں نے آپ سے بات کر رہی ہیں ادھر آؤ ادھر جاؤ ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو مدافتی نظام کے جتنے بھی سیلز ہیں وہ جب آپس میں بات کرتے ہیں اس سے کمیونیگیٹر کرتے ہیں تو وہ سائٹوکائن کے ذری کرتے ہیں وہ ایک کیمیکل ریلیز کریں گے وہ جاکہ دوسرے پر جب جاکہ کیمیکل اٹیچ ہوگا تو اسے پتہ چل دے گا کہ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے آپس میں وہ بات چیز کرتے ہیں سائٹوکائن کے ذری تو فیور میں وہ سائٹوکائن کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے ان کی بات چیز بڑھ جاتی ہے ان کی پلینک بڑھ جاتی ہے کیسے مارنا ہے بیکٹیریز کو کیسے وائلسز کو مارنا آپس میں ان کی کمیونکیشن بڑھ جاتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کی فون لائنز کاٹ دیتے ہیں فیور کو کر سکے اور ہمیں امینوٹی نہ پروڑ کر سکے تیسرا جو ہے تی لیمفوسائٹ کی ایکٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ بھی فیور میں زیادہ ہوتی ہے تی لیمفوسائٹ مطلب کہ ایسے ہولیے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی جراسی آپ کے سیل کے اندر چلا جائے تو یہ جو تی لیمفوسائٹ ہوتے ہیں ایسے ہولیے اس سیل کے اندر بھی جا کر جراسی کو مار سکتے ہیں بیسی کہ خود ہی اندر نہیں جاتے وہ جو انفیکٹیڈ سیل ہوتے ہیں انفیکٹیڈ ہولیا ہوتے ہیں اسی کو مار دیتے ہیں تو وہ بات میں نیا بائندت ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے فیور کی وجہ سے آپ کے سیرم کے اندر بلڈ کے اندر آئرن کا لیول کم ہو جاتے ہیں آئرن کا لیول اس لیے کام کرنا ضروری رہتا ہے کیونکہ آئرن بہت زبردست ہے خوراک ہے بیکٹیریا اور جرا سیرم کے لیے تو فیور کی وجہ سے بھی تھوڑا لیول نیچے چلا جاتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم فیور ہونے بھی نہیں دیتے اس سے پہلے ہی ہم لے رہتے ہیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں یہ میں ریسرچ بیپر کی بات کروں ٹھیک ہے ڈسکرپشن میں ویڈیو کے لنک پہ ڈسکرپشن میں یہ پیپر کا given ہوگا رہے ہیں تو ہم پہلے تو پہلے آپ نے پیراسٹ امول نہیں لے اس کا مطلب آپ یہ مطلب کہ فیور میں لینے ہی نہیں چاہیے نہیں آپ نے ضرور لے گی آپ کا تیمپریچر جب آپ کو تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا اور آپ کو جب ڈسٹریس ہونا شروع ہو جائے گا کوئی مطلب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ مشکل ہو رہے گی ہندر سے وقت جیسے جانا شروع کریں اپنے فوراں سے پیراسٹ امول لے لینی ہے اس کی ریزن بھی کیا ہے آپ آپ بولیں گے کہ یہ فیور تو ہمارے مدافتی انظام کے لئے اچھا ہے تو پھر ہم کیوں پیراسٹ امول لیں ہمارے جتنے بھی باڈی کے اندر نارمل فنکشن چل رہے ہیں جتنے بھی ہمارے نارمل معاملات چل رہے ہیں انزائم ہے میدے کے ہیں دل کے معاملات پیپڑوں کے معاملات دماغ کے معاملات وہ سب ایک اپٹیمم ٹمپریچر پر کام کرتے ہیں ایک خاص رین پر کام کرتے ہیں تو اکر ٹمپریچر باڈی کا زیادہ بڑھ جائے گا زیادہ بڑھ جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو ہلیے ہیں وہ جو نارمل نظام ہے وہ رکھ جائے گا کیونکہ وہ ایک زیادہ ٹمپریچر پر کام نہیں کر سکے گا تو تھوڑا بہت اگر ٹمپریچر ہو جائے تو وہ تو ٹھیک آپ اپنے مدازتی نظام کو اضاؤ کرو کہ پھر زیادہ کام کر سکے ٹھیک ہے لیکن زیادہ ٹمپریچر ایسا نہیں کہ ایک سو چار سے اوپر یا تین سے اوپر بخار جاتا ہے وہ تو آپ کے لئے جان لے گا ثابت ہو سکتا ہے تو آپ نے ایسا نہیں کہ لینی نہیں نہیں میڈیسن لینی ہے لیکن تھوڑا سا کم فیور ہے ہلکا سا فیور ہے تو let your immune system work آپ اسے کام کرنے نہیں اور دوسری بات ہے ایک پہنٹ یہ ہو گیا کہ بہت ہلکے بہت پر نہیں لینی ٹھیک ہے تھوڑا سا بہت زیادہ رہتا ہے یا زیادہ رہتا ہے تھوڑا سا بڑھتا ہے ہنڈرڈ سے اوپر تو آپ پھر لینے بلکل لینے کیونکہ یہ آپ کے لئے زیادہ حضر نہ ہو سکتی ہے